ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سینگ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک جو ایس بی پلیئر جو کہ ٹریکٹر پر لگایا جاتا ہے اس پر داس انچ اور بارہ انچ سپیکر لگایا جاتے ہیں ساپ بوپر نہیں اس پر چلتا تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ جو دی سی فیوج ہے بینٹری کے بعد جو لگایا جاتا ہے بینٹری اور ایمپلی پیر کے بیچ سیفٹی کے لیے تو یہ خراب ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم پھیوج نئے لگاتے ہیں ترنت خراب ہو جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ جو آگے کا سرکٹ ہے اس کا وہ شوٹ ہو چکا ہے اس لیے یہ پھیوج ترنت خراب ہو جاتا ہے تو اس کی آج ہم رپیر کریں گے اس میں جو زیادہ چانس ہے فیوج خراب ہونے کے کیونکہ اس میں ایک منی انورٹر لگا ہوتا ہے بارہ بولٹ سے تیس بولٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے جو دو موسفٹ ہے یہ خراب ہو سکتے ہیں جہاں جو دو آئی سی ہے اس میں یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور یہ سنوہ کمپنی کا ہے اور جیسپر کے پی سی بی کے سولڈر والی سیڈ میں وولٹ ای بھی دیئے گئے ہیں کہ کہاں پر کتنے وولٹ ای آپ چک کر سکتے ہو بہت بڑی بات ہے جی اسانی رہتی ہے اس سے مکینک کو رپیر کرنے میں یہ دیکھیں یہاں پر ای سی سوڑا بولٹ جو کہ بینٹری ڈی سی بینٹری سے ای سی بنے اور اس کے بعد پھر ڈیوڈ لگا کر اس کو تیس بولٹ ڈی سی بنائے گئے کیونکہ ایس ایم پی ایس سپلائی ہے ہائی فریکوینسی میں تو یہ دیکھیں یہاں پر ڈیوڈ لگا ہوا ہے اس کے بعد پوئیٹ او تیس بولٹ اور دوسرا ہے نیگٹ او تیس بولٹ کیونکہ جو اس میں آئی سی ہے یہ والا یہ نیگٹ او تیس اور پوئیٹ او تیس اس پر کام کرتا ہے آئی سی کا نمبر بہت ترچران میں ہے شاید یہ والا آئی سی ہے تو شارٹ کے لیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے دیکھیں میں نے میٹر کو کانٹینیوٹی پر رکھا اور جو اس ریڈنگ ہے اس کی جہاں پر بینٹری ہم لگاتے ہیں جیرو آ رہی ہے تو جیرو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سرکٹ ہے وہ شارٹ ہے سب سے جو زیادہ چانس ہے اس کے شارٹ ہونے کے جو میٹر کی ریڈنگ جیرو دکھانے کے وہ موسپٹ ہوتے ہیں تو میں نے ایک بار دونوں موسپٹ باہر نکال لیے ہیں ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ریڈنگ ہے وہ چینج ہوئی ہے یہ ہے دیکھیں یہاں پر جو جیرو آ رہی تھے بہاں پر شیسو ریڈنگ آ رہی ہے تھوڑی ریجسٹنس بن چکی ہے ابھی موسپٹ چک کرتے ہیں ہم یہاں والا موسپٹ صحیح ہے تو جو دوسرے والا ہے یہ شارٹ ہے کیونکہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ جیرو آ رہی ہے کسی بھی موسپٹ کی ریڈنگ جیرو نہیں آنی چاہیے تینوں پنوں میں آپس میں جیرو ریڈنگ نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں جیسے یہاں والا ہے اس میں ریڈنگ نہیں آ رہی کئی بار ایک دو پن میں ریڈنگ آتی ہے چیکنگ کے سمیں وہ پتا چل جائے گا آپ کو تو جو موسپٹ ہے اس کا کمپنی والا نے نمبر مٹا دیا ہے پر کوئی بات نہیں جہاں پر N ٹائپ آپ کوئی بھی موسپٹ لگا سکتے ہو P پچپن لگا دو پانچ سو چالیس بٹی ہیلو سات بٹی ہیلو پانچ اس طرح کے N ٹائپ کوئی بھی موسپٹ لگا سکتے ہو ایک بار ہم اس کی جو وولٹیج چیک کرنے کے لیے کیونکہ موسپٹ ڈالنے سے پہلے وولٹیج چیک جروری ہے کہ اس پر جو ڈرائیو وولٹی ہے وہ صحیح ہے سپلائی ہماری ایک بار اوکے ہو چکی ہے پر موسپٹ ابھی باہر ہے یہ دیکھیں یہ آسی لیٹر آئیسی ہے جہاں سے ڈرائیو نکلتی ہے دونوں چینلوں کے لیے پانچ پانچ وولٹ تو جو پہلا چینل ہے اس کی ایک نمبر پین جہاں پر گیٹ آتا ہے موسپٹ کا وہاں پر ہم ڈرائیو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں 4.4 وولٹی اور جو دوسرا چینل ہے اس پر ہے 6.4 جبکہ دونوں چینل پر سیم ڈرائیو ہونی چاہیے اس کا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ابھی کوئی بھی موسپٹ نہیں ڈالا موسپٹ ڈالنے کے بعد یہ ڈرائیو بلکل ایک سی ہو سکتی ہے تو ایک بار میں جہاں پر بھی دکھا دیتا ہوں جہاں سے جو 494 آئیسی ہے 494 آئیسی وہاں سے جو ڈرائیو آ رہی ہے وہ یہ ہے 4.4 اور 6.4 اس طرح سے کی ایک بار دکھاؤں تھوڑا جوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ایک پین ہم گرانڈ پر رکھیں گے دوسری ہے یہ دیکھیں 6.7 اور 5 بولٹ جو ڈرائیو آ رہی ہے لیکن یہ بلکل سیم ہونی چاہیے تو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ایسے لیے ہم آسیلو سکوپ ڈی ایسو لگا کر دیکھتے ہیں اگر دونوں چینل کی فریقوینسی سیم ہوئی تو ہم اس میں موسپٹ لگا دیں گے جہاں پر یہ دیکھیں گراف دیکھیں تھوڑا جوم کر کے دکھاتا ہوں جو ڈی ایسو بتا رہا ہے کہ 31.2 کلو ہارٹ اس کی جو فریقوینسی ہے اور جو یہ اس کا آن ٹائم آف ٹائم ہے فریقوینسی کا یہ بھی اوکے ہے اس کے بعد ہے جو دوسرا چینل جس پر ڈرائیو زیادہ آ رہی تھی اس پر ہم دیکھتے ہیں اگر جہاں پر بھی فریقوینسی سیم ہوئی تو ہم اس کا موسپٹ بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا اس کی بھی یہ دیکھیں وہی فریقوینسی ہے 31.2 کلو ہارٹ اور جو گراف ہے وہ بھی وہی ہے تو اب ہم اس میں نیا موسپٹ لگا سکتے ہیں لیکن موسپٹ لگانے سے پہلے اس کے نیچے ایک میکہ پیپر ہوتا ہے تو یہ ہے آپ نے جرور رکھنا ہے نہیں تو آپ کا موسپٹ باڈی سے شورٹ ہو جائے گا اور پھر شورٹ سرکٹ ہو جائے گا میکہ پیپر جہاں پر ہے تو وہ جرور رکھنا ہے آپ نے اگر نہیں ہے تو پھر کیونکہ کئی جو سرکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں میکہ پیپر نہیں لگایا جاتا جیسے موسپٹ سوری انویلٹر ہے اگر اس پر ہم جو ہیٹ سینک پر دیکھتے ہیں کہ سیدھے کستے ہیں اس میں کوئی بھی میکہ پیپر نہیں لگایا جاتا اس میں جو سیدھے کستے ہیں ہیٹ سینک پر موسپٹ کو اور موسپٹ لگا کر ہم اس کو سولڈر کر رہے ہیں سولڈر کرتے سمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو پین ہے اس کی موسپٹ کی وہ آپس میں شورٹ نہ ہو نہیں تو پھر آپ کا جو شورٹ سرکٹ وہ ہو سکتا ہے موسپٹ لگا کر ہم نے اس کو سپلائی دے دی ہے ابھی میں آپ کو اس کے جو والٹی ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ جو اس کا انویلٹر ہے ہائی پریقوینسی والا وہ کتنے والٹی نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ پویٹ سپلائی جو ستائیس بولٹ ہے یہ پویٹ ستائیس بولٹ ہے اور یہ نیگٹو جب سپلائی ہم چیک کریں تو آگے ریڈنگ کے آگے نیگٹو کا نشان آئے گا میٹر کے تو نیگٹو سپلائی بھی ہماری اوکے ہے تو اب ہمارا جو آئی سی ہے وہ رہے گا تو جو موس پر ڈرائی تھی اب یہ دیکھیں دونوں پر 0.33 وولٹ آ رہے ہیں دونوں چینلوں کی جو ڈرائی وہ سیم ہو گئی کیونکہ پہلے موس پٹ نہیں ڈالے تھے اور جو ڈرائی دیکھیں ڈرائی ڈی ہے ایک ہے ریڈ والا نیگٹیو وولٹ آئی کے لیے گرین ہے پوئیٹ کے لیے دونوں آن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا سیٹ ہے وہ چلو ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر بھی دکھا دیتے ہیں لگا کر موسیقی موسیقی